السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب ہم جی میل اکاؤنٹ کریٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ ایک ایرر شو کرتا ہے کہ آپ اس نمبر بے جی میل اکاؤنٹ کریٹ نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو اسی ویڈیو میں اسی نمبر بے جی میل اکاؤنٹ کریٹ کر کے دکھاؤں گا تو نہایت آسان طریقہ ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کو پرس کر کے آل پہ کلک کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایرر کیوں آ رہا ہے اس نمبر پہ کیوں یہ ایرر آ رہا ہے کہ اس پہ کیوں نہیں اکاؤنٹ بن سکتا لیکن ہم اسی بھی بنائیں گے آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ اس پہ پہلے سے بہت زیادہ اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں اس نمبر پہ اس لئے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس نمبر پہ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے ہم کوئی اور نمبر لکھ کے دیکھ لیتے ہیں اب میں نے یہ نمبر لکھا ہے نمبر لکھنے کے بعد اب چیک کرتے ہیں ایرر آتا ہے یعنی تھوڑا سو ویٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس نے اسی نمبر پہ کوڈ سینڈ کر دیا وہ کہہ رہا ہے کوڈ لگائیں اور نیکسٹ کریں کیونکہ یہ نمبر اب میرے پاس نہیں اب میں کیا کر سکتا ہوں تو اس لیے میں کوڈ نہیں لگا سکتا اس پہ جب آپ کوڈ لگائیں گے جی میل کریئٹ ہو جائے گی اب جو نمبر پہلے لگایا تھا اس پہ ہم نے جی میل کریئٹ کرنی ہے تو کس طریقے سے کریں گے آپ نے سب سے پہلے گوگل پہ جانے اپنے موبائل میں گوگل اوپن کر لینے اگر آپ موبائل یوز کر رہے ہیں موبائل میں اوپن کر لینے اگر آپ لیپ ٹوپ یا پی سی وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے گوگل اوپن کر لینے آپ نے لکھنا ہے mail mail.com آپ لکھیں گے آگے آپ نے سرچ کر دینے سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے انٹرفیس جو ہوگا تو اس طرح کے انٹرفیس جو ہوگا آپ نے تھوڑا سا نیچے جانے آپ کے سامنے آئے گا سائن اپ فار فری آپ نے اس پہ کلک کر دینے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے انٹرفیس جو ہوگا ہونے والے بس اس طرح کے انٹرفیس جو ہوگا تو آپ نے اس طرح کرنے یہ اگر یہاں آپ نے mail لکھنی ہے جو بھی آپ لکھ لیں میں یہاں لکھ دیتا ہوں ملک علی 1212 یہ میں لکھ دیتا ہوں تو یہاں gender select کر لینے یہاں آپ name لکھ لیں جی میں نے یہ form feel کر لی ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی gmail جو بھی آپ use کرنا چاہتے ہیں جس طرح کا آپ نام رکھنا چاہتے ہیں میں نے نام رکھ لی ہے ملک علی 1212 میں نے یہ لکھ لی ہے اس کے بعد میں نے gender لکھا ہے یہ میں نے gender لکھا ہے gender select کیا ہے اس کے بعد میں نے اپنے first name علی رکھا ہے دوسرا second last name علی رکھا ہے اس کے بعد country select کیا ہے پاکستان کر دیا date of birth 12 1998 تو اس کے بعد نیچے نیچے آپ نے password دینے ہیں جس میں symbol وغیرہ بھی ہونی چاہیے capital letter بھی ہونی چاہیے small بھی ہونی چاہیے اور کچھ number بھی ہونی چاہیے 8 انسوں کا ہونی چاہیے تو آپ نے یہاں password لکھ دینے ہیں اس کے بعد آپ جس number پہ وہ gmail account create کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے یہاں number لکھنا ہے اور دیکھ لینے ہیں آپ نے یہاں پاکستان ہونا چاہیے اگر آپ پاکستان سے پاکستان ہونا چاہیے پاکستان کا code اگر انڈیا سے ہے تو انڈیا کا code ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے capture fill کرنے capture fill کرنے ویس سیکل کہہ رہا ہے میں نے پہلے بھی اس number پہ ایک account بنایا ہے یہاں سے تو شاید اس پہ دو account نہ بنے پھر بھی میں agree کر کے دیکھ لیتا ہوں جی agree کر دی ہے تھوڑا سو ویٹ کرتے ہیں اب بھی ہمارے سامنے انٹرفیس چھو ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ بنتا ہے یہ نہیں یہ account بن گیا ہے verification code وہ کہہ رہا ہے کہ send کرتا ہوں اس پہ آپ وہ code لگائیں اب اس نے مجھے code send کی ہے اس کے بعد آپ کے mobile پہ ایک code send ہوگا آپ نے code یہاں لگانا ہے چھینجسوں کا code ہے code لگانے کے بعد آپ نے confirm کرنے تو جو آپ نے پہلے اوپر gmail دی ہوگی فارم فیل کرتے وقت وہ آپ نے یاد رکھنی ہے یاد رکھنے کے بعد آپ نے وہ اپنے mobile میں login کرنی ہے تو mobile میں login ہو جانی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو subscribe کریں شکریہ